اِذَا سَمَاعُن فَتَرَتْ جَبْ آسمان پھٹ جائے گا وَعِذَا الْقَوَا کے بُنتَسَرَتْ اور جب ستارے جھڑ جائیں گے وَعِذَا الْبِحَارُ وَفُجِّرَتْ اور جب سمندر اُبل کے بہنے لگیں گے وَعِذَا الْقُبُورُ وَبُسِرَتْ اور جب قبریں قُرِیت دی جائیں گے اور قبروں سے مردیں اکھڑ کے باہر آ جائیں گے حر جان جائے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا ہر چیز تشترز بام ہو جائے گی یہ ساری کہانی بیان کرنے کے بعد اللہ انسان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اے انسان اب بتا تجھے کریم رب سے کس نے غافل کیا ہے کس نے مغرور کر دیا کس نے دھوکے میں ڈال دیا تو رب کی دہلی چھوڑ کے بھاگیا وہ شیع تو بتا یہ سب کچھ یہ دونکیں یہ تازگیاں یہ فرحتیں یہ زمین و آسمان سب ادھڑ جائے گا کچھ باقی نہیں رہے گا صرف اللہ کا حکم باقی آئے گا حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو کوئی زندہ کوئی زی روح نہیں بچ سکے گا نہ انسان نہ کوئی پرندہ نہ کوئی اشراط الارث ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اسرافیل علیہ السلام سے کوئی باقی تو نہیں رہ گیا تو کہے گا مالک ایک تیری ذات باقی ہے میری سانسیں چل رہی ہیں تو اللہ فرمائے گا اب تو بھی آغوش موت میں اتر جا تو وہ بھی آغوش موت میں اتر جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ ملک کس کے لئے ہے اب کون ہو لے گا اللہ فرمائے گا این المتقبرون تقبر کرنے والے کہاں ہیں وہ تو اب زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہوں گے پھر اللہ پوچھے گا این الملوک بادشاہ کہاں ہیں تو اب کوئی سر اٹھا سکے گا پھر اللہ فرمائے گا آنا الملک میں بادشاہ ہوں تخت و تاج حکومت سب کچھ میرا ہے تو وہ وقت آنے والا ہے جب سینوں کے اندر دل کانپ رہے ہوں گے انسان تجھے کریم رب سے کس نے مغرور کر دیا دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک بنایا اور پھر تجھے ہموار کیا جس طرح چاہا جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ دیا بلکہ تم آخرت کے انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہو عملا تم انکار کرتے ہو اس لئے تم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہو تمہیں آخرت کا دن یاد نہیں ہے حالانکہ ہم نے تمہارے کندوں پر محافظ فرشتے بٹھائے ہوئے کرامن قاتبین عزت والے لکھنے والے رشتے تمہارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں یعلمونا ما تفعلون جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں ان الابرار لفی نائیم بے شک نیکوکار جنت کی نعمتیں پائیں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهِن فِي جَهِن اور بدکار جہنم کی آگ میں جلیں گے يَسْلَوْنَهَا يَوْمَدْدِين انصاف کے دن وہ اس میں جائیں گے وَمَا هُمْ أَنْهَا بِغَائِبِين لیکن وہ جیل کے دروازے توڑ کے بھاگ بھی نہیں سکیں گے اللہ اکبر وہ جہنم سے غائب بھی نہیں ہو سکیں گے وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُدْدِين اور پھر کہا ہے مخاطب تو جانتا ہے وہ جزا کا دن کیا ہے سُمَّ مَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُدْدِين ہاں ہاں تو جانتا ہے وہ جزا کا دن کیا ہے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کی مالک نہیں ہوگی کسی چیز کا کسی کو اختیار نہیں ہوگا اور سارا معاملہ اللہ کے ہی دست قدرت میں ہوگا تو وہ سخت دن ہے جہاں ایک ایک عمل کا مجھے اور آپ کو حساب دینے کے لئے عاضر ہونا ہے سُمَّ مَا لَا تُسْعَلُنَّ يَوْمَا زِنْعَنِ النَّعِيم اللہ اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا آج تو ہم موج کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن ایک ایک عمل کا حساب ایک دن ہمیں ضرور دینا ہوگا تو سورہ آل انفطار ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر لیں اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص انعیتوں کا حصہ عطا کر دیں وَآخِرُ دَعْوَنَا